گل مہور سیٹی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تین گیٹگری کے پلوٹس کے اوپر جو یہ سکیم لگائی گئی ہے ایک سو پچیس گرس کا جو پلوٹ ہے وہ اب اٹھارہ لاکھ کا دس لاکھ میں دے رہے ہیں ایک سو پچیس گرس کا پلوٹ اکیس لاکھ کا بارہ ساٹھ میں دے رہے ہیں اور دو سو اسکوائر گرس کا پلوٹ جو ہے وہ ستائیس لاکھ پچاس ہزار روے والا سولہ لاکھ پچاس ہزار روے میں دے رہے ہیں تو یہ ایسی سکیم کہاں سے لے کے آ رہے ہیں آپ اسلام علیکم چلتے پڑھتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں ایم نائن موٹر وے پر جہاں پر اے سیف سٹی سوسائیٹی سے بلکل قریب میں دو منٹ کی ڈرائیف پر آپ یہاں پر گل مہور سٹی پہنچتے ہیں گل مہور سٹی میں مختلف کیٹیگری کے یہاں پر پلوٹس ہیں ایک سو پچیس گس کے اسی گس کے ایک سو پچاس گس کے اس کے علاوہ دو سو گس کے اور اس کے علاوہ دو سو پچاس گس کے ابھی جو اسکیم لگائی گئی ہے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جی تین کیٹیگری کے پلوٹس کے اوپر جو یہ اسکیم لگائی گئی ہے ایک سو پچیس گس کی پلوٹ پہ ایک سو پچاس گس کے پلوٹ پہ دو سو گس کے پلوٹ پہ اچھا اس کی قیمتیں آلریڈی کم ہیں پہلے میں انتظامیہ سے جاؤں گا ان سے پوچھوں گا کہ پہلے اس کی قیمتیں کیا تھی اور اس کیم کے تحت یہ قیمتیں کتنی ہو چکی ہیں اور یہ اس کیم کتنے دنوں تک لگائی گئی ہے یہ پوری تفصیلات میں لوں گا مگر گل مہور سیٹی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بڑی پرائیم لوکیشن کے اوپر ہے ملیر ایکسپریس وے سے جب آپ آئیں گے یعنی کہ تین چار سال پانچ سال جب بھی یہ ملیر ایکسپریس وے بنے گا جیسے ہی آپ یہاں پہنچیں گے بمشکل تیس سے چالیس منٹ میں آپ اس سوسائٹی میں داخل ہو جائیں گے اس سوسائٹی کے بلکل دو منٹ کی ڈرائیف پر ہے اس سوسائٹی میں آپ کو بے شمار ریزیڈنشل کمرشل پراؤڈز دیکھنے کو ملیں گے یونیورسٹی کالجز ہسپیٹیلز کلینکز بہت ساری چیزیں یعنی کہ پورا شہر یہ آباد ہونے جا رہا ہے تو کیا جو لوگ لینے والے لوگ ہیں ان کو ایک سو پچیس ایک سو پچاس دو سو گس کے پلوڈ کیا ان کو فائدہ دے گا اور اس سکیم کے تحت کتنے پیسو کا ہے یہ ساری تفصیلات ہم لیں گے جاتے ہیں ان پوری گل مہور سٹی کی جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں چلیے ہمارے ساتھ گل مہور سٹی کی شازیب ایسن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں شازیب بھائی ایک بڑی اچھی سکیم آپ نے نکالی ہے ایم نین موٹروے کی ویسے ہی سب سے سستی ترین سوسائیٹی ہے اور ایسے میں آپ نے کیا سکیم نکالی ہے اور یہ سکیم کتنے دنوں تک آپ چلا رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہماری سکیم ہے یہ ایک سپتمبر سے لے کے چھے سپتمبر تک ہے جیسے آپ نے کہا کہ آل ریڈی سستی ہماری سوسائیٹی ہے لیکن ایکچولی ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کو پیار ہے اس سرزمین سے پیار ہے پاکستان سے پیار ہے تو ڈیفینس ڈے کی خوشی کے اندر انہوں نے یہ آفر لانچ کی ہے جو کہ بالکل محدود مدد کے لیے اور بہت ساری ہمارے پاس جو ہے اس کی بوکنگ ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہیں اور ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ایک سپتمبر سے لے کے چھے سپتمبر کے درمیان میں بوکنگ جو آئے گی ہم اس کو اس آفر کے اندر کنسیڈر کریں گے شاہدے بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مطلب یہ جو اسکیم آپ نے رکھی ہے تین کیٹیگری پلوٹ پر رکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کیٹیگری بتا دیں دوسرا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جی پہلے یہ ریٹ کتنے تھے اسکیم میں جو لوگ لیں گے یعنی کہ ایک تاریخ سے لے کے چھے سپتمبر تک جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ کتنے روپے میں لے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پلان میرے سامنے ہے جو ایک سو پچیس گز کا پلوٹ ہے اٹھارہ لاکھ کا ٹوٹل کاؤسٹ ہے اس کی انسٹالمنٹ کے اوپر تو یہ ہم دے رہے ہیں دس لاکھ کا اور جو ایک سو پچاس گز کا ہے انسٹالمنٹ پر اکیس لاکھ کا وہ ہم دے رہے ہیں بارہ ساٹھ کا اور جو دو سو گز والا ہمارا پلوٹ ہے اس کی انسٹالمنٹ کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ ستائیس پچاس ہے اور ہم یہ سے دے رہے ہیں سولہ پچاس کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو سو گز کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو سولہ پچاس میں مل جائے شاہدے بھائی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنی بڑی قیمتی تھی اس کیم کے تحت اتنی کم قیمتی ہو گئی کیا یہ بھی انسٹالمنٹ میں ہوں گی جیسے کہ مثال کے طور پر اٹھارہ لاکھ کا دس لاکھ یا بارہ لاکھ جتنا بھی آپ نے کیا ہے ایک سو پچیس گز کا تو کیا وہ دس لاکھ روپے بھی انسٹالمنٹ کی صورت میں دینے پڑیں گے وہ یکمش دینے پڑیں گے نہیں نہیں وہ ون شاٹ پیمنٹ ہے وہ آپ کو یکمش دینے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے کوئی چارجز نہیں رہیں گے جس طرح کے ڈیمارکیشن کا چارجز ہوتے ہیں جیسے یہ سارے چیزیں اس میں ہی آگئی نا تو یہ کیا اس کی پھر پوزیشنز آپ کب دیں گے مثال کے طور پر میں نے سکیم کے تحت ایک سے چھے تاریخ تک آپ کے پاس پہنچ گیا آپ کو دس لاکھ روپے بھی میں نے دے دیئے تو مجھے پھر کبزہ کب تک ملے گا ڈیولیپمنٹ کے کام کب شروع ہوں گے یہ سارے اتنے سارے سوال بھی ہیں اچھا چلیں یہ سوال کا تو میں جواب دیتا ہوں باقی میں آپ کا جو پہلی بات ہے کہ اور کوئی چارجز تو نہیں ہوں گے دیکھیں بات ہم کریں گے بلکل کلیر کہ دس لاکھ کا اگر کوئی پروٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ڈیولیپمنٹ کے چارجز دینے ہوں گے جب بھی ڈیولیپمنٹ کا کام سٹارٹ ہوگا وہ تو اس کو دینے ہوں گے وہ بھلے وہ کیش پر ہے بھلے وہ انسٹالمنٹ پر ہے تو ڈیولیپمنٹ کے چارجز دینے ہوں گے اور لیز کے چارجز دینے ہوں گے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سکیم نکال دی پھر پیسے جو آپ میرے سے ڈیولپمنٹ کے زیادہ لے لیں اور سکیم جو آپ نے بولا اس میں زیادہ لے لیں کور کر لیں نہیں وہ بلکل دیکھیں وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا وہ گورنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہمیں ریٹ بتاتی ہے ہم اس کے قارنگ بھی لے رہے ہوتا ہے مطلب کتنے عرصے میں آپ یہ ڈیلیور کر دیں گے دیکھیں پانچ سال کا ہمارا پیمنٹ پلان ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ریور لنک بیلڈر انڈویلپرز اس کو پانچ سال سے پہلے ڈیلیور کریں گے اور فیز ون ہمارا ڈیلیور ہوگا تو پھر ہم آگے فیز ٹو کی طرف جائیں گے شاہدے بھئی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس اسیگز کا بھی پلوٹ ہے آپ نے وہ اسکیم اسیگز کے پلوٹ میں کیوں نہیں رکھی دیکھیں اسیگز کا پلوٹ پہلے ہی کم قیمتوں پر ہے تو مزید اس کے اوپر آفر جو ہے وہ ہم نے اس کو آفر میں انکلوڈ نہیں کیا اچھا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پریمیم بلوگ بھی آپ کا ہے پریمیم بلوگ پر آپ نے اسکیم کا حصہ نہیں بنایا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں پریمیم بلوگ پر اس اسکیم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بالکل ہائیوے کا فرنٹ ہے اور وہ ہم نے پہلے ہی بہت ہی منیمل چارجز رکھے ہیں میں اس کے منیمل اس کے پرائز ہے چھیک ہوگی جی شاہدے بھائی اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں اور شاہدے بھائی ایک مین سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسکیم تو آپ نے رکھ لی یکمش پیمیٹ بھی آپ لے رہے ہیں تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں کہ جی کوئی کسٹمر اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے مطمئن کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ایسے ڈاکیومنٹس ہیں مطلب کیا یہ سوسائیٹی جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے بعد لوگ بڑے مداز ہو چکے ہیں اب سمجھ نہیں آتا کونسی سوسائیٹی لیگل ہے کونسی لیگل ہے آپ کیسے مطمئن کرتے ہیں کسٹمر کو دیکھیں ہماری جو سوسائیٹی ہے تمام اداروں سے اپروفڈ ہے اور اینو سیز ہمارے پاس موجود ہیں جیسی کوئی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے ہم ان کو تمام طرح اینو سیز دکھاتے ہیں اور ان کو بالکل مطمئن کرتے ہیں یہی ہماری کامیابی ہے پروجیکٹ کی کے نوے فیصد ہمارا پروجیکٹ سولڈ آؤٹ ہے اچھا شاہدے بھائی ایک سوال ہے ویسے اگر مثال کے طور پر ایک تاریخ کو بندہ ہے اگر آپ کو مثالیں عادی قیمت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی چھے تاریخوں میں عادی قیمت دے دوں گا تو کیا ان کے لیے بھی کچھ ریایت ہے یا پھر آپ صرف ایک ہی قیمت میں یکموچ لے لیتے ہیں دیکھیں علاؤ تو ہماری جو ہماری آفر ہے دیکھیں ہماری جو آفر ہے وہ ایک سے چھے تک ہے لیکن اگر ایک سے چھے کے اندر کسی کی پارشل پیمنٹ بھی آ جاتی ہے تو ہم اس کو کچھ ٹائم دے دیں گے کہ وہ باقی کی پیمنٹ کر لے یا پھر دس تاریخ بھی جا سکتی ہے پندرہ بھی جا سکتی ہے پندرہ تو نہیں دس تاریخ تک کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہوگی کہ وہ ایک سے چھے کے درمیان میں کچھ پارشل پیمنٹ کر دے شادے بھائی ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں آپ کس طرح کی ہے گل مہور نام تو رکھ لیا آپ نے یہ تو پودے کا نام ہے اور درکت یہ بڑا خوبصورت درکت ہے تو کیسی سوسائٹی بھی اس طرح کی اوپر خوبصورتی کی اوپر بنا رہے ہیں یا بس ایسے ہی شہر کراشی میں جیسے کانکریٹ کا جنگل ایسے ہی جنگل بنانے کے چکر میں دیکھیں یہ جو سوسائٹی ہے پورے ایک ویجن کے ساتھ ہم تعمیر کر رہے ہیں اس کی جو پلاننگ ہے اس کی پلاننگ میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹائم لگا ہے کافی عرصہ تو اس کی پلاننگ ہوئی ہے اور اس کا ایک انفرسٹرکچر کے بارے میں اس کا جو جتنا میپ ہے اس کے اوپر ورکنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس کو لانچ کیا گیا ہم نے ایسے اس کا نام نہیں رکھ دیا گلمہور ایکچولی اس کے پیچھے ہمارے چیئرمن صاحب کا ایک ویجن ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کراچی بلکل کنکریٹ کے جنگل بن چکا ہے تو ایم نائن پہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھی اس طرح ہو ہم یہاں پر گرین لی چاہتے ہیں یہاں پر الحمدللہ پہلی فضاء شفاف ہے میٹھا پانی ہے تو ہم اس کو جو کانسپٹ ہے گلمہور سٹی کا وہ اس کا نام بھی یہ رکھنے کا یہی وجہ ہے کہ یہ سارا گرین لی سے لش گرین لینڈ آپ کو دیکھے گی مطلب ایم نائن موٹر وے کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع اور یہ مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ اگر کوئی انویسمنٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک پلوٹ لیتا ہے تو آپ اس کو ایک سال یا چار سال یا تین سال کے بعد اس قیمت کو کس حد تک اوپر دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ بحریہ ون اور بحریہ ٹو کے درمیان میں پڑتا ہے اور ہائیوے کی بہترین لوکیشن پر ہے اے ایس ایف سٹی سے دو منٹ کی ڈرائیت پر ہے تو جیسے ہی آپ کا بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو پری لانچ پر جائے گا تو یہاں پر قیمتیں ایک جمپ لیں گی اور اچھا خاصا جمپ لیں گی this is the right time to invest in it چھیک ہوگی ہے جی شازے احسن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ اسکیم لگائی گئی ہے اس پوری سوسائیٹی میں گلمہور یہ سوسائیٹی ہے گلمہور سٹی کے نام سے یہ سوسائیٹی ہے اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہیں ایک سپٹمبر سے چھ سپٹمبر تک جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر کوئی سرمایہ لگانا چاہتا ہے تو وہ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتا ہے اگر آپ کومنٹ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو جواب نہ دے پاؤں کیونکہ مجھے خود بھی زیادہ knowledge نہیں ہے جو knowledge ان لوگوں کے پاس ہے تو اسکرین پہ جو دیا گیا نمبر ہے آپ چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک سے چھے تاریخ کے درمیان میں اگر آپ رابطہ کریں گے تو اسکیم کے تحت کم پیسوں میں آپ کو پلوٹس مل سکتا ہے اگر آپ چھے تاریخ کے بعد رابطہ کرتے ہیں تو ریٹ ریوائز ہو جائیں گے وہی ریٹ جو پرانے ریٹ تھے واپسی اسی ریٹ کے اوپر آپ کو یہ پلوٹس سے دستیاب ملیں گے آپ چاہیں تو خرید سکتے ہیں تو چلتے پر تیزے مجھے دیجئے اجازت پھر انچالا ملاقات ہوگی اللہ حافظ